السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب دوست احباب میں ہوں آپ کا ساتھ ہی آپ کا معالج حکیم لیاقت علیہ چھچی اور آج آپ کے لیے جو ٹوپک لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے امراض کی تشخیص بزاریا لیٹ پس پیپر یعنی آج ہم لیٹ پس پیپر سے امراض کی تشخیص کیسے کرتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور تشخیص کا طریقہ دیکھیں انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا خاص طور پر معالجین کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جن کو اپنے مزاج کا پتہ نہیں ہے وہ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں تو معالج ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا مزاج کیا ہے اگر آپ کی مزاج کا علم ہو تو ہم کچھ بتا سکتے ہیں ورنہ بغیر مزاج کے کچھ بتانا مشکل ہے دوستو اس کے لیے آپ کو لیٹ میس پیپر کے ضرورت پڑھے گی یہ لیٹ میس پیپر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریٹ لیٹ میس پیپر ہے اور اس کی خاصیت جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ تضابی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا لیٹ میس پیپر ہے اس کو بلو لیٹ میس پیپر کہتے ہیں نیلا لیٹ میس پیپر کہتے ہیں اور اس کی خاصیت یا اس کا مزاج جو ہے وہ آسابی ہے اب ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ میس پیپر سے ہم مزاج کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں دوستو لیٹ میس پیپر سے مزاج کی تشخیص کے لیے مریض کے یورین کی ضرورت پڑھتی ہے اور یہ یورین صبح کا پہلا یورین ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو کہ درجیزیل ہیں یعنی لیٹ میس پیپر سے بزریا یورین امراض کی تشخیص کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے ان ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یورین جو ہے وہ صبح کا خالی پیٹ ہونا چاہیے جو آپ کسی ساپ برطن میں جمع کر لیں گے دوسرے نمبر پر یہ یورین جمع کرنے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ لیٹ میس پیپر سے یہ چیک کر لیں ورنہ ایک گھنٹے کے بعد آپ کو مطلوبہ ریزرٹ نہیں ملے گا اور نمبر تین کے اوپر یہ بات لازمی کر لیں کہ لیٹ میس پیپر سے تشخیص کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی میڈیسن استعمال نہ کر رہے ہوں اور چوتھے نمبر پر آپ کو کسی معالج نے کسی مخصوص قسم کی غزہ تجویز نہ کر رکھی ہو یعنی اس نے یہ نہ کہہ رکھا ہو کہ آپ نے یہ مخصوص مزاج کی خوراک کھانی ہے بلکہ اس وقت جب آپ لیٹ میس پیپر سے یہ چیک کریں تو اس وقت آپ نارمل ڈائٹ لے رہے ہوں نارمل غزہ لے رہے ہوں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی صاف برطن میں یورین لے لینا ہے اس یورین میں آپ نے سب سے پہلے یہ بلو لیٹ میس پیپر ہے نیلا لیٹ میس پیپر ہے اس کا آپ نے تھوڑا سا سرا یعنی اتنا سا جو سرا ہے اتنا سا حصہ جو ہے وہ آپ نے ایسے یورین میں ڈپ کرنا ہے یورین میں ڈبونے کے بعد آپ نے اس لیٹ میس پیپر کا مشاہدہ کرنا ہے یعنی یہ لیٹ میس پیپر جتنا آپ نے یورین میں ڈبویا ہے یہ اپنی رنگت اگر چینج کر لے اور اگر یہ اپنی رنگت چینج کرے گا تبدیل کرے گا تو یہ صرف سرخ ہوگا اور کوئی رنگت شو نہیں کرے گا یعنی نیلا لیٹ میس پیپر آپ یورین میں ڈبوتے ہیں اور جتنا حصہ لیٹ میس پیپر کا جتنا حصہ یورین میں ڈبوتے ہیں اور وہ سرخ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزاج تیزابی ہے سوداوی ہے ازلاتی ہے اور اس وقت آپ کے یورین میں تیزابیت کی زیادتی ہے اب یہ مزاج جو کہ تیزابی ہے وہ آگے ازلاتی ہوتی ہے یا ازلاتی آسابی ہے یہ بات کی بات ہے برحال یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ مریض کا مزاج جو ہے وہ ازلاتی ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ نیلا لیٹ میس پیپر نے اپنی رنگت چینج کر لی لیکن اگر یہ اپنی رنگت چینج نہ کرے تو پھر کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اب یہاں پہ آپ نے ریڈ لیٹ میس پیپر لے لینا ہے ٹھیک ہے ریڈ لیٹ میس پیپر لینے کے بعد یہ بھی اسی طرح اس کا تھوڑا سا حصہ آپ یورین میں ڈبوئیں گے اور پھر اس کا معاینہ کریں گے تو جتنا حصہ لیٹ میس پیپر کا جتنا حصہ آپ نے یورین میں ڈبویا ڈپ کیا وہ اپنی رنگت چینج کر لے گا اور جب یہ اپنی رنگت چینج کرے گا تو جتنا حصہ آپ نے لیٹ میس پیپر کا ڈبویا ہے وہ گلو ہو جائے گا نیلا ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ اپنی رنگت تبدیل نہیں کرے گا یعنی اگر اس کی رنگت تبدیل ہوگی تو صرف بلو ہوگی دوسری کوئی رنگت ظاہر نہیں ہوگی اب فرض کریں کہ یہ دونوں لیٹ میس پیپر یہ دونوں لیٹ میس پیپر اپنی رنگت تبدیل نہیں کرتے اب یہ دونوں لیٹ میس پیپر اگر اپنی رنگت تبدیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مزاج گرمی والا ہے جگر کی سوزش ہے جگر میں گرمی بڑی ہوئی ہے اور آپ کا مزاج گرم ہے تو یہاں پر اب آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ اگر ریڈ لیٹمس پیپر اپنی رنگت چینج کر کے بلو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزاج آسابی ہے اور بلو لیٹمس پیپر جتنا آپ نے یورین میں ڈپ کیا وہ اپنی رنگت تبدیل کر کے ریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا مزاج گزلاتی ہے سوداوی ہے تضابی ہے اور اگر یہ دونوں لیٹمس پیپر اپنی رنگت تبدیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزاج سفراوی ہے گرم ہے اچھا یہ تو تھا لیٹمس پیپر سے تشخیص کا ذریعہ اس میں آپ کو بہت ساری مدد لے سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بنسبت بہتر انداز میں اپنے موالج سے اپنے مزاج کے بارے میں بات کر سکتے ہیں معلومات لے سکتے ہیں اور موالجین بھی جن کو نبز اور کارورے پر اتنا عبور نہیں ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو آزمائیں اپنی تشخیص میں شامل کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا لیکن یہ بات تیہ کر لیں کہ اس کا ریزرٹ جو ہے وہ آپ کو پورے پیرامیٹرز کے ساتھ اس وقت ملے گا جب آپ ان باتوں کی پاسداری کریں گے پابندی کریں گے کہ یورین صبح خالی پیٹ ہونا چاہیے یورین حاصل کرنے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ لیٹویس پیپر سے تشخیص کر لیں اور نمبر تین اس دوران جب آپ لیٹویس پیپر سے تشخیص کر رہے ہوں آپ کوئی میڈیسن استعمال نہ کر رہی ہوں اگر کوئی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو تین دن کے لیے بند کر دیں اور چوتھے دن یہ ٹیسٹ کریں اور نمبر چار یہ ہے کہ جس چیز میں آپ نے یورین پلیکٹ کرنا ہو وہ کسی کیمیکل والی بوتل یا برطن نہیں ہونا چاہیے بلکہ صاف ہونا چاہیے اور نمبر پانچ جب آپ یہ ٹیسٹ کریں لیٹویس پیپر کا تو آپ کوئی مخصوص غزہ نہ کھا رہے ہیں ہوں بلکہ متوازن غزہ کھا رہے ہیں ہوں مثلاً اگر آپ کو کسی حکیم صاحب نے تجویز کر رکھا ہے کہ آپ آسابی غزہ کھائیں یا اوزلاتی کھائیں یا غوطی کھائیں اگر ایسی چیز ہے تو یہ بھی تین دن کے لیے آپ چھوڑ دیں اور متوازن غزہ کھائیں اور چوتھے دن جو ہے وہ اسے ٹیسٹ کر لیں موسیقی موسیقی